اسلام علیکم آج میں بنا رہا ہوں ہری مرچ کا اچھار جس کے لیے میں نے یہاں لیا ہے سونف دھنیا اور زیرہ ساتھ ہی اس میں میں نے ڈالی ہے ہنگ ان سب کو میں نے ڈرائی روست کر لیا ہے ساتھ ہی میں نے لیا ہے میتھی دھانا اور کلونجی اور ان سب کو بھی میں ڈرائی روست کر لوں گی اس مسالے کے ساتھ میں اسے نہیں پیسوں گی اس کو میں ایسے ہی استعمال کروں گی اور یہاں میں نے لیا ہے ہلدی ون ٹیبل اسپون اور نمک ہے ساتھی اس میں میں ڈالوں گی امچر پودر اور ان سب کو مکس کر لیں گے ساتھی اسے میں میں ایٹ کر دوں گی آئل اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں میں سرسو کی تیل کا استعمال کر رہی ہوں کوئی بھی اچار بنانے کے لیے زیادہ در سرسو کا تیلی استعمال کیا جاتا ہے اور جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو میں نے یہاں لیے مرچے ہری مرچے جن کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا اور ان کو سکھا لیا اب اس کو بیچ میں سے چاک کر دوں گی اور جتنا بھی مسالہ ہم نے بنایا ہے اس کو ہم ان مرچوں میں بھر دیں گے اور اچھی طرح بھریں گے تاکہ مسالہ سب جگہ پہنچ جائے اور بس جب یہ ساری مرچوں میں مسالہ بھر جائے گا تو اس کو میں یہاں شیلو فرائی کروں گی ایک پین میں میں نے یہاں سب مرچوں میں مسالہ بھر گیا ہے اور اب میں اسے کر لوں گی شیلو فرائی ایک طوے پہ میں نے آئل لیا ہے یہاں بھی میں سرسو کے تیل کا استعمال کر رہی ہوں میں کھانا زیادہ تا سرسو کے تیل میں ہی بناتی ہوں اور اس کو میں اچھے سے فرائی کر لوں گی جب ہمیں لگے گا کہ ان پہ اچھا سا گولڈن کلر آ گیا ہے تو بس ہمیں اسے طوے سے ہٹا لیں گے اور جب اس پہ ایسا کلر آ جائے تو آپ اسے طوے سے ہٹا لیجئے آپ اسے سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں آرام سے آپ فریج میں رکھ دیجئے اسے ایک ہفتے تک یہ اچار چلتا ہے پلیز میرے چینل کو لائک کریے سبکرائب کریے تھانکس فور واشنگ